اسلام علیکم بڑی کوششوں کے بعد بڑی ہمت کر کے تو اپنے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں میں ابھی بھی جب آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو کچھنوں نے زلہ شاہ کے ساتھ کیا وہ ایک ماں ہونے کے ناتے اور وہ چھوڑیں ایک انسان ہونے کے ناتے اتنی تکلیف ہوئے دیکھ کے کہ ان ظالموں نے کیا کیا ہے مطلب ہمارا تو ابھی جو عرشد شریف شہید والا دکھ تھا وہ غم تھا وہ بھی غلط نہیں تھا ہوا ابھی تک دل کو اتنی تکلیف ہوتی ہے سوچ کے کہ انہوں نے عرشد شریف کی جان لی صرف اس لیے کہ وہ پاکستان کے لیے پاکستان کے حق میں حواظ اٹھا رہا تھا تو اب انہوں نے ایک مظلوم ایسے انسان کی جان لی ہے محصوم جو کسی کا کچھ نہیں تھا بگاڑ سکتا صرف اس لیے کہ وہ ہان کی محبت میں دیوانا تھا صرف اس لیے یا ہم سب کو ڈرانے کے لیے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا اگر تم ہان کے ساتھ رہو گے تو ڈرنے کی بجائے آپ لوگوں سے بس نفرت میں اضافہ ہوا ہے خوف تو نہیں پیدا ہوا نفرت یقیناً آپ سے زیادہ ہو گئی ہے پہلے سے بھی زیادہ اور حسب معمول کلیجہ چپانے والی عورت نے وہی کام کیا جیسے عرشد شریف کی دفعہ اس نے کیا تھا اور پھر اس نے وہی کیا کہ بڑی بے دردی سے اس نے مزاک اڑایا مزاک اڑایا یہ حد کو کہتی ہے کہ میں پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں ایک سیاسی لیڈر ہوں تو ایک معصوم کارکن کی اس طرح سے جان گئی اس طرح سے اس کی شہادت ہوئی اور یہ اس کا مزاک اڑا رہی ہے اس کا تو ہے نام بھی جب میرا حیال ہے اس کی شکل جب نظر آتی ہے کسی بھی محبے وطن پاکستانی کو یا اس کی جب آواز کانوں میں پڑتی ہے تو بندے کا خود بہت جو ہے وہ بندے کا بلوڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رائے یہ اس سے اس کی ذات سے نفرت نہیں ہے یہ انہوں نے جو کچھ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہے اس کی وجہ سے اگر وہ عورت کارڈ بیچ میں لے کے آئے کہے کہ میں عورت ہوں اس لیے میرے ساتھ کر رہے ہیں نہیں بی بی اس لیے نہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں نفرت ہے تم لوگوں سے تمہارے ہاندان سے تمہارے ایک ایک فرد سے تم لوگوں نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے تم لوگوں نے ہمیں ہان نظر آ رہا ہے اللہ اس کو سلامت رکھے ہم اپنی جنگ جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ جیت کے بھی بکھائیں گے لیکن تم لوگوں نے جس طرح امیدیں تک چھیننے کی کوشش کی ہے حاب چھیننے کی کوشش کی ہے تو وہ ہم پوری زندگی بھولیں گے نہیں یاد رہے گا اور آخر میں جیسے آج سننے کو آیا کہ اشید صریف کا کیس ڈی لسٹ کر دیا ہے انہوں نے سپریم کورٹ سے اور دوسرے نمبر پر جیسے وہ زلہ شاہ کے والد کو اٹھا کے لے گئے اور زبردستی ظاہر ہے ان کے اوپر پریشر ڈال کے ان سے جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دلوائی ہے اور جو دو چینل کے مائک ادھر موجود تھے ایک چینل ٹونٹی فور ہے اریک جیو اور باقی آپ خود سمجھ جائیں گے کن لوگوں نے یہ سٹیٹمنٹ دلوائی ہے تو ان سے یہ ڈیڈیکیٹ کروں گی جو ہمارا ہمارا اپنا ارشد شریف ابھی بھی دل کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جب نام آتا ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے اللہ ان کے درجات بلند کرے لیکن یہ ڈیڈیکیٹ کروں گی یہ شیئر ہینلرز کو اور پی ڈی ایم کو کہ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا بہت درو their موسیقی belt موسیقی